موشکر آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکسپریس اور پرپر آپ کے ساتھ شبھیندو سنگھ اور رکھ کر لیتے ہیں خبروں کا روس نے چین اور پاکستان کو زور کا چھٹکا دیتے ہوئے بھارت کے پرتی اپنی پرانی دوستی کو ایک پار پھر ثابت کیا ہے موسکو نے کہا ہے کہ انیسٹری سدہ ستہ کے لیے بھارت کی دعویداری کو پاکستان کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے موسکو اس بارے بھی ویبنستر پر چین کے ساتھ چرچا کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ چین لگاتار نیوکلئر سپلائرز گروپ میں بھارت کی سدہ ستہ کا ویروت کر رہا ہے بھارت اور چین کے بیچ ویوات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے چین کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کا ایک ٹرون اس کے ائر سپیس میں خوز گیا ہے اس پر چین نے خورا پتی جتائی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ معاملہ تب سامنے آئے جب گیارہ دسمبر کو چین کے ویدیش منتری وانگوی بھارت دورے پر آنے والے ہیں چین کے ویسٹرن کمانڈ جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ جھانگ کا کہنا ہے کہ بھارتی یو ای وی نے حال ہی میں چین کے ائر سپیس میں خوز پیٹ کی ہے چین بورڈر پر تینات چینی سینکوں نے اس بات کی پشٹی کی ہے اور وہ نے کہا کہ بھارت کے اس قدم نے چین کی سرکشہ سمپربھتا کا ولنگھن کیا ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں گجرات ویدن سبا چناف کے پہلے چرن کے لیے پرچار کا گرووار کو آخری دن ہے پہلے چرن کے لیے متدان نو دسمبر کو ہوگا پردان منتری موڈی کے لیے یہ چناف پرتشتہ کا چناف ہے وہیں کانگلے صدیق شپت سنبھالے جانے کے بعد راہل گاندھی کے لیے گجرات چناف لٹمس ٹیسٹ ہے جس میں پہلے چرن میں 89 سیٹوں پر 977 امیدوار چنافی میدان میں ہیں ان میں مکہ منتری ویجے روپانی بھی شامل ہیں گجرات ویدن سبا چناف کے مدد نظر ایک طرف راجے میں بی جی پی نیتاؤں کا پرچار جاری ہے وہیں دوسری طرف پوری طریقے سے راہل گاندھی نے دوسرے دورے کے پرچار کے لیے کمر کسلی ہے راہل گاندھی اس پار لگاتا چار دنوں کی گجرات یادرہ پر ہوں گے جو کہ 8 دسمبر سے 11 دسمبر تک گجرات کے الگ الگ علاقوں میں لوگوں کو سمبودت بھی کریں گے راہل آٹھ تاریخ کو چھوٹا عدیپور احمد آباد اور آنند جلو میں وہاں پر پہنچیں گے اور 9 اور 10 کو نورت گجرات میں اور 11 دسمبر کو احمد آباد میں ہوں گے یہ وہ جگہ ہیں جہاں 14 دسمبر کو مددان ہونا ہے فتح آباد میں مکہ منتری منوہر لال 8 اور دسمبر آکو جنتہ دربار لگا کر ان کی سمسیہ سنیں گے اس کے ساتھ ہی 75 کروڑ روپے کی یوچناو کا اتخاٹن اور شولانیاز کریں گے اس دورے پر سی ایم کارکرتاؤں سے بھی ملاقات کریں گے بیٹھے کریں گے ڈی سی اور ایس پی نے فتح آباد دورے کیلئے سرکشہ ویوسطہ سویدھاؤں کا جائزہ لیا پردیش میں ٹریکٹر ٹرولی کو کمیشل واہنوں کی کٹیگری سے باہر کرنے کی بانگ کو لے کر سیاست تیز ہو چلی ہے ماملے کو لے کر ویپکشی پارٹیوں نے سرکار کو کھیڑنا شروع کر دیا ہے ویپکش میں کسان ہتیشی ہونے کی خوڑ بھی لگی ہے انیلوں کے بعد اب ہڈا بھی ٹریکٹر کو کمیشل واہنوں کی کٹیگری سے باہر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں بی جے پسانسد راج کمار سینی بھی کسانوں کے سمرتن میں آ چکے ہیں ہریانہ میں این ایچ ایم کرمچاریوں کی ہرتال تیسرے دن بھی جاری ہے ہمبالہ میں آج کرمچاریوں نے ایمرجنسی سیواؤں کے ڈیوٹی چھوڑ دی ہے آج بھی کرمچاری ہرتال پر اسی طریقے سے رٹے ہوئے ہیں کرمچاریوں کی ہرتال کو لے کر سوستے منتوری نے کہا ہے ہرتالی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی بڑی پہل ابھی تک نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ہرتال کو آگے بڑھانا پڑا اب انہوں نے ایمرجنسی سیوائیں دینا بند کر دیا ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار کوئی سوردھیان دینا چاہیے پردیش میں انہوں کرمچاریوں کی ہرتال سے سوستے سیواؤں پر لگاتار اثر پڑنے لگا ہے کرمچاریوں نے ایمرجنسی سیواؤں پر سیوائیں دینا بند کر دیا ہے جس کو لے کر سوستے ویبھاگ کچھے کرمچاریوں کی مدد سے سیوائے دے رہا ہے پردیش میں انہوں کرمیوں کی ہرتال آج تیسری دن بھی جاری ہے پہلے انہوں کرمیوں نے صرف دو دنوں تک ہی ہرتال کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن سرکار اور ویبھاگی ادھکاریوں پر ادا سینتہ دکھانے کا آروپ لگاتے ہوئے انہوں کرمیوں نے ہرتال کی افتی دو دن اور بڑھا دی ہے انہوں کرمچاری آج اور کل دو دن ہرتال پر ہیں اور پورے پردیش میں تقریباً بارہ ہزار پانسو انہوں کرمچاری ہرتال پر ہیں جس کے چلتے پردیش کی سواستے ویبستہ بھی اپٹوی سے اترتی نظر آ رہی ہے انہوں کرمی کی ہرتال کے چلتے لوگوں کو بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سی ایم سٹی کرنال میں بھی انہوں کی کرمچاریوں کا دھرنا جاری رہا جلا سواستے ویبھا کے باہر پردشن کر رہے کرمچاریوں نے پردیش سرکار کے خلاف چمکر نارے بازی کی ساتھی ساتھوے ویتن کلاب اور کچھ کرمچاریوں کو پکا کرنے کی مانگ بھی کی ایک طرف فینچم کرمی تو اب دوسری طرف بجلی بورڈ کے کرمچاری بھی اپنی مانگوں کو لے کر ہرتال پر چلے گئے ہیں پیہوہ اور بہدرگڑ میں بھی ہرتال کا اثر دیکھنے کو ملا بجلی بورڈ کرمچاریوں نے سرکار کے خلاف جبگر نارے بازی کی پردشن کر رہے کرمچاری سمان کام سمان ویتن کی مانگ کر رہے ہیں بجلی بورڈ کے کرمچاری کچھ کرمچاریوں کو پکا کرنے کی بھی مانگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بجلی بورڈ کرمچاریوں نے چہتاب نہیں دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو کرمچاری اگر آندولن کرنے کو مجبور ہوں گے ٹوہانا میں بھی آل ہریانا پاور کارپریشن یونین کے بینر تلے بجلی کرمچاریوں دورہ سرکار ویرودی دھرنا دیا گیا جس میں بھونا، اکلانا، ٹوہانا، جاخل سہیت انیک جگہوں سے سیکڑوں کرمچاریوں نے سمرتھن دیا آل ہریانا پاور کارپریشن یونین کے دھرنے کے دوران کرمچاریوں نے کہا ہے کہ ماننی سروچ نیالے دورہ دیے گئے فیصلے کے مطابق سمان کام، سمان ویتن کو جلد سے جلد سرکار کو لاغو کر دینا چاہیے اور سرکار کو سبھی کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنا چاہیے پردیش میں آج ہریانا ریٹائیٹ کرمچاری سنگ، سرکرمچاری سنگ اور سی ٹی او کے سمرتھن سے پورے ہریانا میں جلد ستر پر اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا پردشن دیکھنے کو ملا ریٹائیٹ کرمچاریوں نے اپنی مانگوں کو لے کر روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار پندرہ سالوں سے لمبت مانگوں کو درکنار کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی بار مکہ منتری کو بھی وہ مل چکے ہیں لیکن پھر بھی سرکار ابھی تک ان کے مانگوں پر وچار نہیں کر رہی ہے پلول میں آل ہریانا پاور کورپریشن ورکرز یونین کے کرمچاریوں نے مانگوں کو لے کر کیمپ کالونی استید بجلی قاریلے پر سرکل ستریے پردشن کر ویروت کیا بجلی کرمچاریوں نے مانگوں کو لے کر ایکسین کو گیاپن بھی سوپا آل ہریانا پاور کورپریشن ورکر یونین کے پلول جلا کے یونٹ پردھان راجش شرما نے بتایا ہے کہ ماننیہ سپریم کورٹ کی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ کرمچاریوں کو سمان کام کے بدلے سمان ویتن دیا جانا چاہیے لیکن پردش سرکار نے ابھی تک کرمچاریوں کو سمان کام کا سمان ویتن نہیں دیا راجش شرما نے بتایا ہے کہ یونین کے مادیم سے سرکار سے باتچیت ہوئی تھی کہ کچھے کرمچاریوں کو پکا کیا جائے ساتھی ساتھوے ویتن آئیوک کے انصار آؤٹسورس کے تحت لگے ہوئے کرمچاریوں کے ویتن میں بڑھوتری کی جائے انہوں نے بتایا کہ ایک کرمچاریوں کی مانگوں کو لے کر لمبے سمیں سے آندولن کیا جا رہا ہے چرکی دادری سے سرکاری ویبھاگ کی اور سے نیاموں کی دھچیاں اڑائے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے آوسنگ بورٹ کی اور سے جس جگہ پر کورا کرکٹ نہیں ڈالنے کا بورٹ لگایا ہے اسی جگہ پر نگر پریشت کی اور سے دادری شہر کا کورا کرکٹ ڈال کر آگ لگائی جا رہی ہے چرکی دادری شہر کے بیچوں بیچ علاقے میں دیر رات کورے کے ڈھیر میں لگی بھینکر آگ کے چلتے پورے علاقے میں دھواں ہی دھواں فیل گیا اور کورے کے ڈھیر سے آتی بدبو جس کے چلتے دھواں یہاں سے نکلنے والے لوگوں کے لئے پریشانی بنا دیر رات لگی آگ کے بعد نگر کے لوگوں نے نگر پریشت کرمیوں پر کورا ڈال کر آگ لگانے اور فائر برگیٹ کرمیوں پر پیسہ لے کر آگ بجھانے کا بھی آروپ لگایا دیر رات فائر برگیٹ کی گاڑی موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا ماملے میں نگراد ہیش منیش فوگارٹ کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے آگ لگنے سے پردوشن فیلانے کے ماملے میں پرشاسن کڑا سنگیان لگا ماملے کی جانچ کر آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی گوانا کے محمود پور روڈ ستھت اریحانت نیوار فیکٹری میں دیر رات شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس کی وجہ سے فیکٹری میں رکھا سارا سمان جل کر خاک ہو گیا فیکٹری مالک انیل جن نے بتایا ہے کہ فیکٹری میں آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے جس سمیں آگ لگی فیکٹری میں اس وقت کام چل رہا تھا آگ لگنے کے طورت بعد فائر برگیٹ کو سوچنا دے دی گئی لیکن فائر برگیٹ کے پائپ فٹے ہونے کے چلتے وہ سمیں رہتے آگ پر کابو نہیں پاسکے جس کے بعد سونیپت سے بھی دو دوسری گاڑیوں کو بلوانا پڑا سونیپت سے فائر برگیٹ کی گاڑیاں دیری سے پہنچی جس وجہ سے فیکٹری میں رکھے کسی بھی سامان کو بچا نہیں سکا گوانا کی اس فیکٹری میں نیوار بنانے کا کام کیا جاتا تھا اور قریب آدھا درجان لیبر کام میں جھٹی ہوئی تھی فائر برگیٹ انچارج رمیش کمال نے بتایا ہے کہ گاڑی میں کچھ لیکیج ضرور ہے لیکن انہوں نے سمیں رہتے آگ پر کابو پا لیا تھا آگ زیادہ تھی اس لئے سونیپت سے بھی دو دوسری گاڑیوں کو بلوائے گیا مورتل گینگری پر ہائی کوٹ دوارہ لیے گئے سو موٹو پر ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی معاملے میں کوٹ کے عادیش پر سرکار نے کوٹ مطر کو کیس کی کوٹ ڈائیری اور سیل بند فائنل جانچ ریپورٹ سوپی ہے کوٹ نے انیس فروری سے لے کر بائیس فروری تک آئی جی پرمجید احلاوت ایس پی سونیپت ایس ایچو مورتل ڈی سی ایس ٹی ایم ڈی ایس پی سونیپت کی سونیپت کے گاؤں بھروڑا میں بیتی دیر رات ایک خر میں بدماشوں نے تاب اور توڑ فائرنگ کی پہلے بدماشوں نے گاؤں کے موڑ پر دینیش نام کے شخص کو گولیاں مار دیا اور اس کے بعد میں اس کے خر پر جا کر تاب اور توڑ فائرنگ کی اس واردات کو گینگ وارس سے بھی جوڑا جا رہا ہے سونیپت میں گولی باریس میں مرتک دینیش کی ماں کملہ خائل ہو گئی واردات کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو کب سے ملے کر پوست مارٹم کے لیے سامانے اسپتال میں پھیج دیا گیا ہے ماملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے گاؤت اسکری کے نام پر میواد کے ایک اور یوک کی الور میں موت ہو گئی الور پولیس اسے انکاؤنٹر میں موت بتا رہی ہے جبکہ علاقے کے پرمک لوگ اسے پولیس دوارہ سوچی سمجھی رن نیدی کے تحت حتیہ قرار دے رہے ہیں وہیں مرتق کے پریجن انصاف کی مانگ کر رہے ہیں ہڈا ویبھاگ نے آج بلوگڑ کے ناہر سنگھ کلونی کے پاس سیکٹر تین کی سرکاری زمین پر توڑھوڑ کی ہڈا زمین پر کاروائی کرتے ہوئے قریب پچیس مکانوں کو دھوست کر دیا گیا لوگوں نے کافی سمجھ سے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا سرکاری زمین پر عوید روپ سے مکان بنے ہوئے تھے جو نے توڑنے کے لئے پریشاسن کافی دنوں سے نوٹس دے چکا تھا لیکن قبضہ دھاریوں نے پریشاسن کے بات کو انسونا کر دیا جس کے بعد اس کاروائی کو انجام دیا گیا وہیں استانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پریشاسن کی طرف سے ان کو کوئی نوٹس نہیں ملا اور ان کے مکانوں کو اکلت توڑا گیا ہے گروگرام کے کھیڑ کی دولہ ٹول میں بوت نمبر توئیس پر آپریٹر نے لڑکی کے ساتھ چھوٹ چھاڑ کی واردات کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک اگیادی وقت پر ٹول آپریٹر لڑکی کے ساتھ چھوٹ چھاڑ اور کالی گلوچ کرنے کا عروب لگا ہے عروبی وقت دلی سے مانے سر کی اوڑ جا رہا تھا واردات کے بعد گروگرام پولس موقع پر پہنچی اور معاملے کی چانچ میں جھٹ گئی ہے ہموالے سے ایک بچی کی سنسنی کھیڑ ستیا کا معاملہ سامنے آیا ہے فیروتی کے لئے بچی کا پرہنڈ کر لیا گیا تھا جس کے بعد فیروتی کے نام پر بیس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی بھو گاؤں کے ایک خر کے باہر سے بچی کو کٹنیپ کر لیا گیا تھا بچی اپنے چاچا کی دکان پر چائے دے کر واپس لوٹ رہی تھی واردات کو انجاب دینے کے عروب میں بچی کے چاچا کی دکان پر کام کرنے والے ایک نوکر کے رشدار پر لگا ہے جو نابالک ہے گیاروی ککشا کا چھاتر ہے پولس نے عروبی کو موبائل کے لوکیشن ٹریس کر پکڑ کر جبا کر مارنے کے بعد عروبی نے کولر میں اس کا شعب چھپا دیا تھا فیلال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا فرید آباد میں تین بدماشوں نے ایک یوک کو کولی ماری یوک ایک لاکھ روپے لے کر اپنے کھڑ جا رہا تھا راستے میں تین بدماشوں نے لوٹ کی خٹنا کو انجاب دینے کے مقصد سے یوک کو کولی ماری اور پیسے چھین کر فرار ہو گئے یوک آرمی میں بھرتی کو لے کر تیاری کر رہا تھا اور اکلے مہینے اس کا فیزیکل ٹیسٹ بھی ہونا تھا گھائیل یوک کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے گھائیل یوک نے کہا کہ وہ اپنے رشدار سے ایک لاکھ روپے لے کر اپنے کھڑ جا رہا تھا جہاں گاؤں کے ہی تین یوک اس کے پاس آئے اور اس سے جبرن روپے چھین کر کولی مار دی موقع پر پہنچی پولس نے معاملہ درچ کر جانچ شروع کر دی ہے گروگرام میں گنڈا راج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے نیو کالونی میں دو لوگوں پر ایٹو سے حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک یوک کی موت ہو گئی اور دوسرا گمپی روپ سے خائل ہے گروگرام میں بدوار کی رات دو لوگ اپنے خر جا رہے تھے تب ہی سکوٹی پر بیٹھے ایک یوک نے سریندر کو کالی کالوج شروع کر دی جس کا ویروت کرنے پر سکوٹی سوار یوک اور اس کے ایک ساتھی نے دونوں یوکوں پر ایٹو سے حملہ کر دیا اور تب تک ایٹ سے حملہ کرتے رہے جب تک کی ایک یوک کی موت نہیں ہو گئی حملہ ور دونوں یوکوں کی حالت دیکھ کر موقع سے فرار ہو گئے آن انفران میں پولس موقع پر پہنچی پولس نے خائل یہ وقت کو اسپتال میں بھرتی کروایا حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ خٹنا ہوئی وہاں سے کیول تین سو میٹر کی توری پر ہی نیو کالونی کی چوکی تھی فلال پولس حملہ وروں کی تلاش میں جڑ چکی ہے بیوانی میں جہاں مہم گیٹ پر بائیک سوار بدماشوں نے نیجی میڈیکل سٹور پر ایک شخص کو کولی مار دی اور فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ بدماشوں کا نشانہ میڈیکل سٹور کا مالک تھا لیکن گولی وہاں موجود ایک گراہک کو لگی گولی لگنے کے بعد گراہک گمبھی روپ سے خائل ہو گیا جسے تورنٹ ہی اسپتال بھیجوا دیا گیا میڈیکل سٹور مالک کی مانے تو اس نے بتایا ہے کہ دیل شام کچھ لوگوں نے فون پر ان سے بیس لاکھ روپے کی فروتی مانگی تھی فروتی نہ دینے پر ہی بدماشوں نے اس خٹنا کو انجام دیا ہے فلال پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا ہے بیری میں لاپتہ بچری اپنے پریجنوں کے پاس پہنچی چھے مہینے سے لاپتہ بچری ایک سنستہ کی مدد سے اپنے پریوار کے پاس پہنچ پائی ہے کروشن کی بیٹی سمن اور فلالی پندرہ جون دوزار سترہ کو سندگد پرستیتی میں لاپتہ ہو گئی تھی پریجنوں کے مطابق سمن دماغی طور پر کمزور ہے اور اس دن وہ انہیں بنا بتائے کہیں چلی گئی تھی جس کے بعد ساماجیک سنستہ نے سمن کو اس کے خر پہنچانے کی مدد کی ساماجیک سنستہ کی مہلہ کرمچاری چویتنا نے کہا ہے کہ سمن کے گم ہونے کے ایک دن بعد پولس سمن کو ان کے سنستہ چھوڑ گئی تھی سمن پشلے چھے مہینے سے بہت کم ہی بولتی تھی جس سے اس کے خر کا پتہ لگانے میں دکتیں ہو رہی تھی لیکن پشلے کچھ دنوں سے سمن بار بار بیری قصبے میں اپنے پریجنوں کے بارے میں بتا رہی تھی جس کے بعد سمن کو اس کے خر پہنچایا کیا ریواری میں ریواری نال نال روڈ پر ہوئے ایک سڑک حادثے نے شادی کی خریداری کرنے کے لیے نکلے تین یوکوں میں سے ایک کی موت ہو گئی اور تو اسپطال پہنچ گئے تیز رفتار سے آ رہی ہریانہ روڈ ویس کی بس اور کار میں آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی حادثہ اتنا بھیانکر تھا کہ کار کے پر کھچے اڑ گئے اور کار سوار ایک ہی وقت کی موت ہو گئی وہیں حادثے میں بس میں سوار تین لوگ بھی کمپیر روپ سے خائل ہوئے ہیں سبھی خائلوں کو اپچار کے لیے ریواری کی نیجی اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کروائے گیا وہیں پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے سریسہ کی جلہ کارگار میں پوکسو ایکٹ کے تحت بند وچارہ دین مہیلہ کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے مہیلہ کے پریجنوں نے موت پر سوال اٹھاتے ہوئے جیل پرشاستان اور پولیس پر گم بھی را روپ لگائے ہیں جیل ادھک شک نے پریجنوں کے آروپوں کو غلط بتاتے ہوئے مہیلہ کی موت کو سامنے بتایا وہیں مجسٹریٹ کی موجودکی میں مرد کا مہیلہ کا ناگری کا اسپطال میں پوسٹ مارٹم کرائے گیا اور پریجنوں کے بیان بھی درچ کیے گئے ہیں بروالہ مارکٹ کمیٹی میں کاریرات ایک یوک ڈانگرہ روڈ ستھت سنتوش کلونی میں سڑک کنارے اچھیے توسطہ میں پائے گیا جس کے بعد اس کو اسپطال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد خوشد کر دیا جانکاری کے مطابق یوک کا نام رامشور ہے جو خر سے کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لئے نکلا تھا رامشور کی موت کا کارن ہارٹ اٹیک مانا جا رہا ہے وہیں پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے شہر کے الگلک حصوں میں روزانہ ہو رہی چھینہ جھپٹی کی وارداتوں سے پولیس کے لئے بھی سردرد بنی ہوئی تھی لیکن سائبر سٹی سے آئے پولیس کپتان کلدیب سنگھ کے نردیش میں کام کرتے ہوئے پولیس کپتان جوگندر سنگھ نے الگلک ٹیموں کا گٹھن کر ان چھینہ جھپٹی کے دو آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جس کے بعد آروپیوں نے پانچ وارداتوں کو قبول لیا ہے ہوریل کی اپنا چاہ کا پولیس نے نیشنل ہائیوے دو پر ڈبچک موڑ کے پاس فرید آباد اور پلول میں دو سالوں سے لوٹ کی خٹناوں کو انجام دینے والے ایک نامی لٹیرے کو کرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے آروپی اپنے دس سے پندرہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر فرید آباد اور پلول میں لگ بگ دو درجہ لوٹ کی وارداتوں کو انجام دے چکا ہے پولیس آروپی سے پوچھتاچ میں جوٹی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ یہ دو سالوں سے پولیس کے لئے سردرد بنا ہوا تھا کیونکہ ان کا بہت بڑا گروہ ہے جو لوگوں سے لوٹ پارٹ کرتا تھا دونوں آروپیوں نے جہاں اپنا گناہ قبول کیا ہے وہیں چھینہ جھپٹی میں چھینے گئے سامان کو بھی پولیس نے برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پکڑ میں آئے دونوں آروپی یوہ ہیں اور محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں پولیس کے نصار انہیں کورٹ میں پیش کر ریمانٹ پر لیا جائے گا تاکہ ان سے اور بھی خلاصے ہو سکے فرید آباد کورٹ نے موبائل چھینے کے دو آروپیوں کو پانچ سال کی قید کی سزا سنائی ہے اور ساتھی پانچ پانچ ہزار روپے زرمانے کے طور پر رقم دینے کی سزا کا فرمان بھی سنائیا جلا اور ستر نیایت ہیش ایک کے ورمانے یہ سزا سنائی ہے سال دوزار سولہ میں رتیہ پولیس کے اور سے یہ معاملہ درج کیا گیا تھا فرید آباد کورٹ نے یہ وقت کو پکڑ کر موبائل چھینے کے دو آروپیوں کو دوشی قرار دیتے ہوئے عدالت نے پانچ پانچ سال کی قید اور پانچ پچ ہزار روپے کا جرمانے کی سزا سنائی ہے اس معاملے کو لے کر اکٹوبر دوزار سولہ میں رتیہ نیوازی کرن نے شکایت درج کرائی تھی کہ وہ اور اس کا دوست کے پاس افتار اور بلی آئے اور بلی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر افتار نے اس کا موبائل چھینہ تھا رودا کیسن سٹی میں ایک یوگل نے فندے سے لٹک کر آت مہتیا کر لی دونوں نے قریب دو مہینے پہلے ہی پریم ویباہ کیا تھا گھٹنا کا پتہ تب چلا جب لڑکے کے ماما ان کے کھر پہنچے اور دروازہ بند تھا جس کے بعد انہوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی پولیس نے موقع سے ایک سوسائیڈ نوٹ برامت کیا ہے جس میں دونوں نے خود کو ہی اپنی موت کے لیے ذمہ دار بتایا گوانا میں شہید چندر شیخہ راجات سنگٹھن نے اپمنڈل ادھکاری کو ایک یاپن سوپا جس میں آزادی کی لڑائی میں ویرگتی کو پرابت ہوئے بھگت سنگ، راجگرو چندر شیخہ راجات جیسے کرانتیکاریوں کو سرکار دوارہ شہید کا درجہ دیے جانے کی مان کی گئی سنگٹھن کے یواؤں نے پوری شہر میں اس مانگ کو لے کر جلوس پردشن نکالا اور اپمنڈل ادھکاری کو کیاپن سوپا ہے وہیں پوری شنگ کی آگوائی کر رہے پورو ڈی ایس پی راجیندر شیوران نے بتایا ہے کہ سنگٹھن ان ویروں کے لیے سرکار دوارہ شہیدوں کی مانگ کرتا ہے جو دیش کو کلامی سے آجاد کرانے کے مقصد سے ہستے ہستے موت کے آگوش میں سما گئے انڈیا میڈیکل ایسوسییشن یعنی کہ آئی ایم اے نے بی سی سی آئی کو ایک پتر لکھا ہے اور پوری شنگ کا اسطر زیادہ ہونے پر دلی میں میچ کرانے کے فیصلے کو غلط بتایا اس پتر میں آئی اے میں نے صلاح دی ہے کہ بی سی سی آئی کو پروڈوشن کو لے کر ایک پالوسی بنانی چاہیے تھی پالوسی میں اس بات کا پرابدان ہونا چاہیے تھا کہ بڑھتے پروڈوشن کے بیچ میچ نہیں ہوگا لیکن فیلحال ایسی کوئی پالوسی نہیں ہے ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں دوسرے ستان پر پہنچ گئے ہیں آئی سی سی کی جاری تاجہ ٹیسٹ بھلے بازوں کی رینکنگ میں ویرات پانچوے سے دوسرے ستان پر آگئے ہیں اور اب وہ ٹیسٹ کے نمبر ون بھلے باز سٹیو سمیت سے صرف پنتالیس ریٹنگ آنگ کی پیچھے ہیں ایسے میں ویرات کوہلی کے پاس آنے والے ٹیسٹ میچوں میں اچھا پروڈوشن کر نمبر ون بھلے باز بننے کا موقع ہوگا ٹیم میڈیا کے کپتان ویرات کوہلی اگر ٹیسٹ میں نمبر ون بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوہلی آئی سی سی رینکنگ میں ایک ہی سمیہ میں کرکٹ کے تینوں فارمیٹ کے نمبر ون بھلے باز ہونے کا گورف حاصل کر لیں گے رنجی ٹروفی دوزار سترہ کے کواٹر فائنل مقابلوں کی جنگ آج سے شروع ہو گئی ہے کواٹر فائنل میچوں میں ٹورنمنٹ کے چار گروپ کی شیش دوسطان پر رہنے والی ٹیمیں مقابلہ کریں گے رنجی ٹروفی میں گروپ A سے کرناٹک اور دلی گروپ B سے گجرات اور کیرل گروپ C سے مدیپردیش اور گروپ D سے ویدھرب اور بنگال نے کواٹر فائنل میں جگہ بنائی ہے کپتان ویرین کمار کی ہیٹ ٹرک کے ساتھ چھے وکٹوں کے دم پر کرناٹک نے اکتالیس بار کے رنجی چیمپئن ممبئی کو ایک سو تیتر رن پر ڈھیر کر کواٹر فائنل کا پہلا دن پوری طرح اپنی ٹیم کے نام کر دیا ہے کرناٹک نے پہلی پاری میں اچھی شروعات کی اور پہلے دن کا کھیل سماپت ہونے تک ایک وکٹ پر ایک سو پندرہ رن بنا لی ہیں اس طرح سے کرناٹک اب ممبئی سے کیول اٹھاون رن پیچھے ہے اور اس کے نو وکٹ بچے ہوئے ہیں اکاش شکتے کی بہترین گول کیپنگ کے دم پر بھارت نے ہاکی ورڈ لیک فائنل میں بیل جیم کو سڈن ڈیتھ میں تین دو سے ہراکر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے بھارت نے بیل جیم کے خلاف پینلٹی شوٹ آؤٹ میں تین دو سے جیت ترج کی ہے مائندر سنگھ دھونی کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے راجی کے ایک اور یوہ کرکٹر پنکج یادب نے بھارت کے انڈر نائنٹین ٹیم میں جگہ بنائی ہے یہ بھارتے ٹیم اگلے سال نیوزیلینڈ میں ہونے والے انڈر نائنٹین ورڈ کپ میں حصہ لے کی اور جھاڑکن کے دو کھلاڑی اس بار بھارتے ٹیم میں جگہ بنانے میں سفل رہے ہیں پنکج یادب کے علاوہ چائی باسا کے انکول روئے کا بھی سیلیکشن بھارتے ٹیم میں ہوا ہے جمشید پور ایف سی نے بدوار کو انڈین سوپر لیگ مقابلے میں دلی ٹائنموز کو ایک شنے سے ہراکہ ٹورنمنٹ کی اپنی پہلی جی درج کی ہے دلی کے جوارلال نیرو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کا ایک ماتر گول جمشید پور کے نائجویریائی کھلاڑی ایزو ازوکا نے ساٹھویں منٹ میں کیا آئی ایس ایل میں پہلی بار بھاگ لے رہے جمشید پور کی ٹیم نے اس سے پہلے تینوں میچ ڈراؤ کے لیے تھے فیلال کے لیے بس اتنا ہی لیکن آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ نمشکال